بیوی کو کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنے بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجل دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنے بیوی کو پانی پلائیا اور جو سنا تھا اسے بتایا بھی یعنی کھانا تو کھانا لیکن پانی پلانے کا بھی سواب ہے وہاں عام طور پر یہ بیوی کا فرض سمجھے دیتا ہے کہ وہ شوہر جہاں بیٹھا ہو پانی لاک کے ساتھ رکھتی رہے یعنی کہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پانی پلائے پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گئے بیوی کا خواند پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تو خود کھا ہے تو اسے بھی کھلائیں جیسا خود کھاتے وہی کھلاؤں ہیں یعنی کہ خود دوستوں کے ساتھ روز باہر تکیں چلنگ ہے اور بیوی انتظار میں بٹھی رہے اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنے آئے عید وغیرہ پا دیا کسی بھی خاص اوکیزن پر اپنے لئے کپڑے لینے تو ساتھ ہی اس کے بھی لوگ اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کریں تو عید ہمارے عام ٹرنٹ پا جاتا ہے کہ ٹھیک کاؤٹ کر دیتے ہیں گھر سے تو اس کی اجازت نہیں ہے ناراض بھی ہو گھر کے اندر ہی ہو پھر کسی طرح سب سے بہترین صدقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کریں ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پہ کیا اور ایک اہل و عیال پہ کیا تو عجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس دینار کا ثواب ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اب تو اپنے ہم سمجھتے ہیں کہ غریبوں پکیروں کو دینے سے زیادہ ثواب ہوگا اور اگر بیوی کی ضلط پوری کی تو اس کا کیا فائدہ نہیں یہ غلط فہمی ہے سب سے زیادہ فائدہ اس پیسے کا ہے جو گھر میں لگتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ بلیاندی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر انسان باہر لگائے یہ نہیں کہ پھر سارے میں سارا گھاری رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دے صرف بہن بائیوں کو دیتا رہے یا خاندان میں اوروں کو دیتا رہے پھر یہ بھی فرمایا مسلمان مرد کو کہ کوئی وومن کسی وومن عورت سے بوس نہ رکھے یعنی دل میں گراج نہیں ہونی چاہیے بیوی کے فلاک اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی تو اچھی چیزوں کو سامنے رکھا جائے نہ کہ ناپسندیدہ عادتوں کو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں اس کی ایک عادت اچھی لگے گی دوسری نہیں لگے گی تو اہب نہیں چنو صرف دوسروں کے اندر کبھی کو تاہیمت دیکھو ان کے اچھی چیزوں کو دیکھو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو کہنے لگی آپ گھر کے کام کاجون مصروف ہوتے تھے اب جو نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے آپ اللہ کے رسول تھے تمام انسانوں میں اور تمام مسلمانوں میں اور تمام تہمبروں میں آپ کا درجہ پڑھا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کرتے تھے جس جگہ پر ہوتے ہیں یا اس کو ایک حقیب چیز سمجھتی گھر کے کام میں بھی عظمت ہے اس میں کوئی برائی نہیں اور اس وار پر کوئی فخر نہیں کہ انسان یہ ہے کہ کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کبھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دول سی لے دیتے تھے اپنے انجوتے کو مرمت کر لے اپنے کپڑے کو سی لے دیتے تو پھر کسی کے لئے بھی اس کو کوئی آر نہیں عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مرد کوئی کام گھر میں اگر بیوی کی تھوڑی سی ہیلپ کرا جاتا ہے کہ بچے کوئی اٹھا لے تو لوگ اس کو مائن کر کہ میرا تو کبھی کوئی کام نہیں کیا بیوی کی تم بھاگ بھاگ کی کام کر رہے تو اس طرح کے تالے بھی نہیں دینا چاہے بلکہ شکر کرنا چاہے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دل چسپی لے رہا ہے اور گھر کے بھواہ کو کچھ گواہ بنائے رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا ہسنا کھیلنا اور مزاہ کرنا یہ بھی ثباب کا کام ہے اکرمہ رامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کرو سنا کہ جائز اللہ میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنے بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا اپنے گھوڑے کی دیکھ بال کرنا تین اندازی کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے بہت ریلیجس کام نہیں ہے لیکن یہ بھی عبادت کے کام اور ان پر پوچھ لیں پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ ہنسے مزاہ کرنا کھیلنا جیسے جابر کو کہا کہ تم نے کس سے شادی کی کماری سے یا شوہر دیدہ سے کہا کہ میں نے شوہر دیدہ سے کی آپ نے فرمایا کسی کماری سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے ساتھ کھیلتی اور خندمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پتہ انتاشا کے ساتھ دور لگائی تھی پھر اس میں انتاشا آگے نکل گئی پھر کچھ ہرتے کے بعد دوبارہ لگائیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کی فرمایشیں وہ پوری کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی تو آپ اسے پورا کر دے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے جو واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اب سب تیار ہیں جا رہا ہے کافل اور آپ کو پہتہ حج کے بعد کتنا ہی ساتھ تھک جاتا کہ دل چاہتا فورا گھر چلیں تیتے بزرز عائشہ نے کہا کہ آپ سب نے حج اور عمرہ دونوں کیا اور میں نے صرف حج کیا مجھے بھی عمرہ کرنا ہے تو ان کی فرمایش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بھیجا اور تنیم سے جا کے احرام بان کے جہاں سے وہ سب نے عائشہ جس کو بولتے ہیں وہاں سے لے جا کے عمرہ کروایا اور آپ اتی زیر میں سب کے ساتھ انتظار کرتے ہیں جب وہ عمرے سے فارغ ہوئی وہ ایک خاتون عمرے سے فارغ ہوئی تو آپ ان کو لے کر واپس ملی لگے اس کے اندازہ لگائے کہ ایک بیوی کا کیا مقام ہو سکتا پھر اسی طرح بیوی کو وقت انتوفہ تحایق بھی دینے چاہئے مقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جاتے تھے انہوں نے پرنایا ہاں وہ ان ٹیلوں تک جاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کسی جہاد جنگل میں جانے کے ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک کاسد کو بھیجا اس میں سے مجھے ایک ایسی اٹھنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی یہ بالکل سٹرانگ پریش پھر مجھ سے فرمایا عائشہ اللہ سے ڈرنا نرمی کرنا آپ نے اپنے اوپر لازم کر لو کی کنرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے باعث سے زیند بناتی اور جس چیز سے نہیں کھیچی گاتی ہے اسے بددما اور اپدار کر دے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت آشہ کو الگ سواری کا انتظام کر کے لیے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور اچھے بارے مارڈل کی اگر کو افورڈ کر سکتا ہوتا کہ ایسی ہو نہیں تھی جس پر کبھی کسی نے سواری نہیں کیتی مطلب بیڈ پر اپنی بیوی کو جگائے کہ وہ بھی نفل پڑے اگر بیوی اٹھنے پر سکتا ہے اس کے چہرے میں پانی چینک کرنے سے جگائے اور اسی طرح اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود اٹھے اور پر شوہر کو بھی جگائے اور اگر شوہر سکتا ہے تو پانی چھڑکے جائے اس دن رس لیکن جو کرے اس میں رحمت آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کمارنے سے بنا کیا گیا بیوی کے رشتہ داروں اور سہیلیوں سے اس میں سلوک حضرت خدیجہ کی بہن حالہ ایک تفاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور ان کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئیں تو فرمایا کہ اللہ یہ تو حالہ ہے یعنی ان کا آنا اور آٹ لوگ ایسا لگا کے دوسرے میں خدیجہ آگئی تو حضرت آئیشہ کہتی مجھے یہ دیکھ کر بہت رشکا ہے میں نے عرض کیا آپ قریش کی بڑی عورتوں میں اسے بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں لمبی متحد ہوئی وہ انتقال کر چکی اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی اطافی تو بہرحال جب آپ کو بکری وغیرہ زبا کرتے یا کوئی چیز آپ کے پاس لائی جاتی تو آپ فرماتے فلان کو دے آؤ فلان عورت کو دے آؤ وہ فلان خدیجہ کی سہیلی تھی فلان کو دے آؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی دوستوں کے ساتھ اس کے سلوک کرتے ہیں